پول روڈ پر جو یہ ریلوے کے اوپر روبریج بن رہا ہے تو جس تھیک ادار نے یہ کام اس کا لیا واہ ہے تو اس کے لیے یہ بات دیتا ہے کہ جب تک یہ پول پہ کام ہو تب تک وہ ویکلپک مارک دیں تاکہ ٹریک جو ہے ویکلپک مارک سے نکل سکے چونکہ کنٹورمنٹ کے سائیڈ میں لونیا پورا والا ہی وہ راستہ ہے جس سے بستین یا ریلوے سیشن کے لیے جانے کا مارک بستا تھا تو یہ تھیک ادار سے ہی کہا گیا کہ اس کو وہ ٹھیک کرائے میرے کو یہ اس کا آبھاس ہے کہ یہ کام میں تھوڑا سا بلند ہو گیا ہے اور اس کے بیچ میں بارش آ گئی تو اس کے کر کے یہ کام سمیہ سے پورا نہیں ہو پایا پر ابھی میں نے تھیک ادار کو یہ ہدایت دی ہے اور اس کے پہلے وہ جو چوراہت اللونیا پورا چوراہت پر وہ جو پولیا ہے اس کا نرمان کر رہا ہے اور جب وہ نرمان کر دے گا اس کے بعد میں اس کا سرک کا دانڑی کرن بھی ہوگا اس کے کنارے جو ہیں تھوڑے سی بلوک ٹائز بھی لگائی جائیں گی تاکہ یہ تھا آنے والے دنوں میں یہاں پر جنتہ کو کس اویس سویدہ کے لیے کا سامنا نہ کرنا پڑے ابھی جو آسویدہ ہو رہی ہے اس کے لیے کنٹ بورٹ تھوڑا سا اس میں ضرور ہے کہ کام جو سمیہ سے ہو جانا چاہیے تھا کچھ تھکے دار کی نشکی طاقے کر کے نہیں ہو پایا پر ابھی اس کو میں نے کہا ہے کہ ہدایت دیے کہ جلدی سے جلدی یہ کام ختم کرے اور اس کی گنورتہ اچھی رہے گی اس کے لیے میں پریات رہت ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اچھی سے اچھی یہاں پندرہ دن میں شروع ہو جائے تھا کام تو شروع ہو چکا ہے ابھی پہلے پولیا بنالیں پولیا بنانے کے بعد جیسے ہی پولیا سیٹ ہو جاتی ہے تو پورے پر دامری کرن کریں گے کیونکہ یہ پولیا جو ہے وہ دھس رہی تھی دیرے دیرے وہاں پر اور ہے اب سوٹی سڑک ہے جنپت کے اندر گوداؤں وغیرہ بنے میں پنچائت کے اندر تو اس کے کر کے ہیوی ٹیفک بہت جادہ آتا ہے تو اسی کے کر کے جو یہ پولیا کے مرمان کیا جا رہا ہے اور یہ تھوڑا سا سٹرونگ اور بنایا جا رہا ہے تاکہ بڑے ٹرک وغیرہ بھی جو آتے ہیں وہ اس سے آرام سے آ جائے اپنے مانے گا کم سم مینہ بر تو ہاں مینہ بر لگ جائے گا پر باریشوں میں جو ہے سوڑا نہ ہو تو اس کے کر کے کب سے پہلے یہی چارے دے کہ پولیا بن جائے تو پانی کا ایک بارہ جو ہے وہ جل بہا اور ٹھیک سے ہو جائے تو باقی سڑک تو ہے وہ ہم ٹھیک کر لیں گے آرے سماج روڑ کے کنارے بھی ایک نالی بند تھی اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے یہ بھی پولیا ٹھیک ہو جائے گی تو پھر جل بھراب نہیں ہوگا اور باقی سڑک کا بھی ہم ساتھ کے ساتھ اس نے طورت اس کا حرمان کر رہا ہے